مجھے آج جس موضوع پر بولنے کا موقع ملا ہی وہی یوم آزادی آپ سبی کو یوم آزادی کی بہت بہت مبارک بات قوموں کی زندگی میں ایسے دن بھی آتے ہیں جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں جب ہماری پیاری ملک ہندوستان میں انگریزوں کی غلامی سے آزادی حاصل کی وہ رمضان المبارک کا ستائیس و روزہ تھا جب پندر آگاس انیس سو سیتالیس کو ہمارے ملک کو یہ خوشکبری نصیب ہوئی یوم آزادی کا دن وہی دن ہے جسے حاصل کرنے کے لیے قیمتی جانوں کا بڑے پیمانے پر نقصان ہوا یہ دن ہمیں تحریف آزادی میں اپنی جان دینے والے اور جدو جہد کرنے والے عظیم لوگوں کے یاد دلاتے ہیں جیسے نواب سراج الدولہ، ٹیپو سلطان، مولانا قاسم، نانوتوی مولانا حسین، احمد مدنی، مولانا عبدالکلام ازاد بغت سنگھ، اشفاق اللہ خان، محتمہ گاندی اور دیگر حضرات ہمیں آزادی دلانے میں ان تمام کا بڑے کردار ہے ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے ملک میں ترقی اور خوشحالی برقرار رکھنے کی کوشش کریں اب میں اپنی تقریر کو اس شہر پر ختم کرنا چاہتی ہوں ملی نہیں ہے ہمیں عرض پاک دوفے میں ملی نہیں ہے ہمیں عرض پاک دوفے میں جب لاگو دی بجے تو یہ چراغ روشن ہوئے ہیں